اصلاة خیر بدنزی کا اعتماد اور بھی زیادہ رہتا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ مؤمنین اللہ کے اس حکم کی پوری شدومت کے ساتھ پابندی کریں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے خلاف تو بہتر کرنے کی دھن پڑی رہتی ہے لیکن ہمارا نامع عامال نیکیوں سے خالی رہتا ہے خصوصاً آج مردوں کو تو عورتوں کو پردہ کرمانے کی اور ان پر اسلام کے شریع احکامات نافذ کرنے کا جنون سوار رہتا ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں احکامات واضح فرمائے ہیں انہیں وہ بلائے بیٹے ہیں ان کی آوالہ نگاہیں اور بدنزی سے کتنی عورتی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا لیکن جو سچا مسلمان ہے اسے ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ تنہائی کے عالم میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے روح گردانی نہیں کرتے ہر صورت پاک نظری کا احتمام کرتے ہیں اور ہمیں آپ کے ساتھ آج کی اس خوفصورت ویڈیو میں ایسی ہی مثالیں پیش کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیڑائیٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے پیارے دوستو آج کے اس دور میں اگرچہ ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے جو ظاہری ہولیے پر تو بہت ہی زیادہ فوکس رکھتے ہیں لیکن بعد میں ان کو کیسے درست کرنا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے مگر سب سے پہلے تو جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ایک ایسے حیادار بھائی کی ہے کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے ایک خاتون اس کے انتہائیں قریب ہوئی اور چہرے پر سنت رسول سجائے ہوئے ہمارے اس بھائی کو جو ہی اس چیز کا احساس ہوا تو وہ فوری طور پر پیچھے ہٹ گیا اور جیسے اس نے کسی ننگے تار کو چھولیا ہو یعنی اس کو کرنٹ لگیا ہو اب جب اگر اس ویڈیو کے مناظر کو دوبارہ دیکھا جائے تو اپنی آپ پتا چلتا ہے کہ کسی نے اس بھائی کو فسانے کے لیے اور شرارت کرنے کی گھر سے اس بھائی کی ویڈیو بنائی تھی اور اس خاتون کو ایک ٹیسٹ فیمز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کچھ تدبیر وہ کرتے ہیں اور کچھ تدبیر اللہ فرماتا ہے اللہ بہترین تدبیر ساتھ ہے اللہ پاک نے ہمارے اس مسلمان بھائی کو دنیا کے سامنے صحیح مؤمن کو لانے کا ذریعہ بنا دیا اور دنیا نے جانا کہ جو سچا مسلمان ہے وہ عورتوں کے ساتھ میں کس طرح بہہو کرتا ہے تو بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف موجود رہتا ہے جو ہر لحظہ دوزک کی آگ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں تب ہی یہ ہمارا بھائی اس نوجوان خاتون سے ایسے پیچھے ہٹ گیا کہ جیسے اس نے آگ کو چھولیا ہو اور خاتینوں حضرات ایسی محض مثالِ کیول عمان کی اندر ہی موجود نہیں بلکہ بے شمار مسلمان سیلیبیٹیز ہیں اور سپورٹس مین ہیں کہ جب ان کا سامنا عورتوں کی ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس فیکٹ کا ایک ایسی مثال قائم رکھتے ہیں کہ جو بلا اختیار اسلام کے بہترین چہرے کی ترجمانی پر ان کی تاقید کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے مثلاً کرکیٹ کی دنیا کے سپر اشٹار ہرفر مولا پاکستان کی شاہد افریدی کی ایک ایسی ویڈیو ایک بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ جب پوشٹ میں سریمنی کی دوران ایک خاتون سے انہوں نے مسافہ کرنے سے انکار کر دیا اگرچہ ان پر خاصی تنقید ہوئی کہ انہوں نے خاتون کمبرس کر دیا ہے لیکن شاہد افریدی نے بعد میں دنیا کے سامنے وضاحت رکھی کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان غیر محرم خاتون سے ہاتھ نہیں ملاتے جہاں پر رہی بات افریدی کے خاتون کے ساتھ رویے کی تو افریدی جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے دل میں عورتوں کا کس قدر احترام موجود ہے اسی طرح ممے کے سابق ورلڈ چیمپئن اور مسلمانوں کے ہر دل عزیز جوہاری میں ریٹائر ہوئے ہیں ان کی تو بے شمار ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ جب وہ اسپورٹس وین کے موقع پر ریپورٹر یا دوسری انتظامیہ کی خاتین ان کے ساتھ ہاتھ ملانے حتیٰ کہ گلے ملنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ ایسا نہیں کر سکتے حتیٰ کہ خبیب کی فیمیل فین بھی جب ان کے ساتھ تصویر کھیچوانے لگتی ہیں تو خبیب ان سے ذرا فاصلے پر ہٹ جاتے ہیں اور پیارے دوستو انگلیش ٹیم کی کرکیٹر آر لاؤنڈر موئین علی کے اس سیکرورٹی کے بھی دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا اور نہ صرف یہ نوٹ کیا تھا بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے موئین علی کو خراج تحسین بھی پیش کی اور پورے انٹریو کے دوران سینئر ریپورٹر ان سے سوالات کرتی رہی پر موئین علی نے ایک بال بھی نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا اور جب غیر مسلم فینس کی نزدیک موئین علی کو ایسا رویہ روٹنس کی تھی تو مسلمانوں نے دنیا کو بتایا کہ موئین علی اسلام کی صحیح ٹیچنگ کو فولو کر رہے ہیں اور یہ خاتون ان کے لیے غیر محرم تھی لیکن کرکیٹ بورڈ کی مجبوری کی وجہ سے انہیں انٹریو تو دینا پڑا لیکن انہوں نے نگاہیں اپنی نیچے ہی رکھی اور بلا شبہ مؤمن کو ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور خاتین و حضرات کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے کرکٹ کے دنیا میں موئین علی حاش مملہ اور بہت سے پاکستانی پلیئرز ایسے ہیں کہ جب وہ انٹرنیشنل کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں تو اپنی شرٹ کے اوپر وہ الکول بنانے والی کمپنی کا لوگو نہیں لکھوا پاتی اور اس طرح انہیں لاکھوں روپیوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن وہ دین اسلام کے احکامات پر سودے بازی نہیں کیا کرتے اور خاتین و حضرات ریشین اسپورٹس ایونٹ کی اس تقسیم انعامات کی یہ تقسیم انعامات کی تقریب بھی ملاحظہ کیجئے کہ میڈل پہنانے کی تقریب میں ایک اسٹیج کے اوپر سکیننگ بہرنا موڈل کو یوز کیا گیا اور غیر مسلم ایتیٹ اسے پیٹر پیٹر دیکھ رہے تھی تو کس طرح چہرے پر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجاتے ہوئے ہمارے اس مسلمان بھائی نے ریجیکٹ کیا اور اپنی نگاہوں کو پاک رکھنے کے لیے کیا جتن کی اور اس بھائی کو ایسے عمل پر نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ مسلموں نے بھی اسے داد دی تھی کہ بجائے یہاں پر کوئی تنازہ کھڑا کرنے کے اس مسلمان نے اختلافیت کا انتہائی اوچھا معیار قائم رکھتے ہوئے اپنے اوپر اسلامی احکامات کو لاغو کیا اور پیارے دوستو اس خوبصورت عمل میں ہماری مسلمان بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں ایسے بے شمار موقع کو مناظر انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ جب کسی مسلمان بہن نے سربراہ ممبکت میں سے ہاتھ ملانے سے اس سے گلے لگنے یا اس کے قریب کھڑے ہونے سے انکار کیا ہو بلا شبا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جاوو ہجاوو دنیا کی مال و دولت اور اسٹیٹس کو نظر انداز کر کے اپنی نظریں آخرت کے انام و اکرام پہ گاڑے رکھتے ہیں اور انہیں کے لئے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑے انامات کا بادہ کر رکھا ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ بدنظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلہ تیر ہے جو اس کی اللہ کو خوف سے حفاظت کرے تو اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا اسلام میں شرم و حیاء کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یہ در حقیقت دنیاوی معاشرے کی اسلامی شراخ ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گیرامی ہے کہ جب تم حیاء کو کھو دو تو جو چاہے کرو یعنی انسان زندگی سے اگر شرم و حیاء مادور ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اس لئے شرم و حیاء کو اسلامی معاشرے کے لازمی جز پر مانا جاتا ہے اور خصوصاً قرآن و حدیث میں تو یہ فہاشی کی بنیاد یعنی آپ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو رکھنے کے لئے تلقی نکی گئی ہے ہم نے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شیر کیا ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی مؤمنین مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مؤمنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ہماری آج کی اس ویڈیو کی یہی ایک بنیادی مقصد تھا کہ چند خوبصورت مثالیں کی ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پھر سے یاد دی لیا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنی دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ